موسیقی 4S of Digital Marketing ہم نے دیکھ لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ان کی سٹریجی کس طریقے سے ڈیویلپ ہوتی ہے اب 5S یعنی کہ 5th S Last S of Digital Marketing ہے Sizzle کا آپ میں سے کچھ لوگ کبھی ایسے ایک ریسٹرانٹ میں گئے ہوں گے کہ جہاں آپ نے کھانا آرڈر کیا اور جب ویٹر آپ کا کھانا لے کر آ رہا ہے تو ایک ایسی ڈش میں اس نے آپ کا کھانا ڈالا رہا ہے کہ جس میں سے اس کے آواز آ رہی ہے That's called the sizzling effect آپ اسی طریقے سے دیجٹل مارکٹنگ کی جب آپ سٹریجی بنا رہے ہیں آپ اس میں تمام چیزیں انٹر کر دیں پروفیشنلزم ڈال دیں بڑی خوبصورت اور سیونگ سٹریجی بنا دیں لیکن جب تک اس میں sizzling effect یا sizzling factor نہیں ہوگا آپ کی سٹریجی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی اسی لیے فور پیس آف مارکٹنگ کے ساتھ جب میں فائیو ایس آف دیجٹل مارکٹنگ پڑھا رہا ہوں تو اس میں جو sizzل والی سٹریجی ہے اس پہ آپ نے انڈ میں سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے اور اپنے تمام سٹیک ہولڈرز کو اس کے اندر انکلوڈ کریں اور کوئی بھی سٹیک ہولڈر ہے سٹیک ہولڈر کا مطلب ہے وہ تمام کلائنٹ کے لوگ یا کمپنی کے لوگ کہ جو جو اس پرٹیکلر سٹریجی کا حصہ ہوں گے ان کو ہم سٹیک ہولڈر کہتے ہیں اب ڈیجٹل مارکٹنگ کی سٹریجی sizzling سٹریجی کیسے بن سکتی ہے وہ ایسی سٹریجی ہونی چاہیے ایسی اس میں چیزیں ہونی چاہیے کہ جس طرح وہ آپ کا کھانا آیا تھا اور وہ کھانا جس ڈش میں آیا تھا اس میں وہ کی آواز آ رہی تھی اسی طریقے سے آپ کی ڈیجٹل مارکٹنگ سٹریجی میں سے بھی ہمیشہ sizzling کی آواز آنی چاہیے جتنا آپ کا ڈیجٹل مارکٹنگ سٹریجی sizzل کرے گا اتنا ہی زیادہ آپ کا یوزر بڑے گا اتنا ہی زیادہ کانٹینٹ آپ کا پاپیلر ہوگا اور پاپیلر ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ یوزر آپ کے پیج کے اوپر آئیں گے اور آپ کو پروموشنل چیزیں بھی ملیں گے اب میں ریسنلی اگر ایک ایک ایسیمپل دوں تو ایپل نے اپنا ایک نیو فون آئی فون کی نئی سیریز لانچ کی ہے اور اس سیریز کا جب وہ فون لانچ ہوئے تو انہوں نے وہ فونز ڈیفرنٹ جو سیلیبریٹیز ہیں یوٹیوب کے اوپر ان کو وہ فون دیئے ہیں یا ان سیلیبریٹیز نے وہ فون خرید دیا ہیں اور اس کے بعد اپنے پیج کے اوپر جا کے انہوں نے اس کے ریویوز پوسٹ کیے ہیں تو ویدین ایف ویک ملینز او ویوز لوگوں نے دیئے ہیں ان ویڈیوز کو جنہوں نے آئی فون کو ریویو کیا ہے یا آئی فون کی انباکسنگ ویڈیو کو یوٹیوب کو اپلوڈ کیا ہے تو اسی طریقے سے وہ جو کانٹنٹ پوسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر دیفرنٹ ٹرنز اور دیفرنٹ ٹویسٹ ہیں ہر جو یوٹیوبر ہے اس نے ایک نیا فلیور اس انباکسنگ ویڈیو کے اندرے ڈالا ہے فون بھی سیم ہے باکس بھی سیم ہر چیز سیم ہے لیکن وہ جو سیزلنگ ایفیکٹ ہے وہ ہر یوٹیوبر کا ڈیفرنٹ ہے انباکس تھیرپی نام کا ایک چینل ہے جس کی میں ایک سر ایزیمپل دیتا ہوتا ہوں اس کی اگر آپ کبھی بھی انباکسنگ دیکھیں انباکس تھیرپی اس کی انباکسنگ مجھے بڑی پسند ہے تو اس کا ایک اپنا ایک سٹائل ہے چیزوں کو انباکس کرنے کا اور بہت سارے لوگ اس کے چینل کو ویو بھی دیتے ہیں اور اس کی جو ویڈیوز پوسٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس کو دیکھ بھی رہی ہوتے ہیں اب جب بھی آپ نے سیزلنگ سٹریٹیجی بنانی ہے تو اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں یا کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سب سے پہلا اور موشٹ ایمپورنٹ ہے کہ آلویز انٹرڈیوز نیو ایلیمنٹس یہ آلویز انٹرڈیوز نیو ایلیمنٹس سے کیا مرود ہے فور ایسے پل آپ کی ویب سائٹ ہے آپ نے سٹینڈرڈ ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے ٹاپ کے اوپر آپ کا نیویگیشن باہر ہے نیچے آپ کی انفرمیشن آ رہی ہے کونٹیکٹ اس، اباؤٹ اس فلانا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ایک سٹینڈرڈ سی آپ کی ویب سائٹ ہے اس کو چینج کریں اس میں نئے ایلیمنٹس لے کریں دیکھیں ڈیفرنٹ ویب سائٹ کو کہ آج کل لوگ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ بندہ بڑا ٹرینڈی ہے یہ بندہ بڑا سٹائلیش ہے کیوں کیوں کہ لوگ سٹائلیش اور ٹرینڈی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھنا چاہتے ہیں اور ڈیجیرل انمارمنٹ میں سیزنگ ایفیکٹ ہمیشہ ٹرینڈی چیزوں کو لے کر ہی آئے گا ٹرینڈ کے اوپر میں آگے بات کروں گا لیکن جو انٹرڈکشن آف نیو ایلیمنٹس ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں خواہ وہ ویب سائٹ کے اوپر ہو خواہ وہ فیس بک کے اوپر اپنے نئے ایلیمنٹس لے کر آئیں نئی چیزوں کو لے کر آئیں ہو سکتا ہے آپ کے ویب سائٹ کو کسی نے لاغ ان کی ہے اس پر ویب سائٹ کے اوپر وزٹ کی ہے تو ایک دم ایک ایڈ چلنا شروع ہوگی ہے دی جی سکلز کی اگر آپ ویب سائٹ کو دیکھیں تو آپ نوٹ کریں جب آپ دی جی سکلز ڈاٹ پی کے لکھتے ہیں تو جو مین پیج جو لیننگ پیج آپ کا ہوتا ہے اس پر پیچھے ایک ویڈیو چل رہی ہوتی ہے اس کے آڈیو تو نہیں آ رہی لیکن وہ ویڈیو آ رہی تو وہ ایک بڑا اچھا آپ کو ایک افیکٹ دے رہی ہوتی ہے that's a new element which they have added in the ویب سائٹ second point جو ہے وہ ہے excite and entice اپنا جو یوزر ہے اس کو excite کریں وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے content کو پڑے وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے content کو دیکھے اس کو regularly visit کریں لیکن اگر اس میں کوئی excitement نہیں ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا آپ کا competitor آ جائے گا کہ جو اسی content کو اچھے طریقے سے excitement کے ساتھ present کر رہا ہے اور جب وہ کرنے لگ جائے گا تو آپ کا یوزر پھر آپ سے ہٹ کے اس particular نئے یوٹیوبر یا نئے فیس بک کے پاس چلا جائے گا اور آپ اپنا یوزر جو ہے وہ کھو دیں گے اور ایک دفعہ یوزر جب آپ کا چینل کھو رہا ہے تو it's very difficult to bring back that user جو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک سیشن کے انہوں نے example دی تھی یہ وہ page کہ جو link post کرتا تھا اور جب بھی میں اس link پہ click کرتا تھا تو وہ content relevant نہیں ہوتا تھا جو اس link میں لکھا ہوتا تھا تو اسی وجہ سے جب بھی کوئی چیز آپ بنا رہے ہیں تو اس میں sizzling effect ڈالنے کے لیے ہمیشہ excitement کا factor ہو enticement کا factor ہو لوگوں کو آپ بتائیں کہ یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں ہم خود بھی excited نہیں کرنے کے لیے اگر آپ نے کوئی ویڈیو لاغ بناتے ہیں وی لاغر ہیں اور آپ گل گلت بلتستان گئیں گھومنے پھرنے کے لیے تو آپ کے ویڈیو سے لگنا چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ جگہ خوبصورت ہے لیکن آپ خود بھی excited ہیں وہاں اور اس ویڈیو اس کو لوگ دیکھیں اس کا content fresh ہونا چاہیے اور لوگ اس کو دیکھ کر یہ چاہیں کہ یار ہم بھی اس area کو visit کریں اور ہم بھی اس کی بیوٹی کے ساتھ یا بیوٹی سے مستفید ہوں تیسے نمبر کے اوپر branding اکثر digital marketiers ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ digital marketing کے اندر branding کا کوئی بہت بڑا رول نہیں ہے یہ پرانے زمانے کی باتیں ہوتی تھی ایسا بالکل نہیں ہے branding is still relevant branding is still important آپ اگر ایک brand نہیں بنا رہے تو آپ کے chances بہت کم ہیں کہ آپ digital environment میں successful ہو سکیں گے اسی وجہ سے جب بھی آپ نے کوئی بھی online page بنانا ہے یا online website بنانا نہیں ہے online business setup کرنا ہے تو اس کا brand کا جو پورا ایک theme ہے وہ brand کا theme interconnected ہونا چاہیے جو آپ کی website کی color ہے elements ہیں وہ ہی ہے آپ کے facebook میں بھی reflect کر رہے ہونا چاہیے آپ کسی بھی بڑی company کا اٹھا کے دیکھیں اس کا page دیکھیں facebook کا اس کا linkedin کا page دیکھیں اس کا twitter کا page دیکھیں اور اس کی website دیکھیں آپ کو وہ تمام چیزیں آپس میں interconnected لگیں گی اس کی colors آپ کو interconnected لگیں گے ایک ہی طرح کے لگیں گے optimized ہیں اور جب بھی user ان چیزوں کو ان elements کو visit کر رہا ہوتا ہے تو ان branding کی experience کو branding کی essence کو سمجھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کو understand کر رہا ہوتا ہے جسے وہ اپنا experience gain کرتا ہے تو اسی وجہ سے جو branding element ہے اس کو کبھی آپ نے بھولنا نہیں ہے ایک اچھا brand ہی جو ہے وہ آپ کو ایک اچھا digital marketing بھی بنائے گا اور آپ جس client کے لیے یا company کے لیے کام کر رہے ہیں اس company کو بھی automatically promote کرے گا always make modern and trendy content یہ تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں لیکن modern and trendy sizzling strategy بھی آپ کی ہونی چاہیے دیکھیں کہ نیا طریقہ کیا ہے آج کل لوگ چائے تو پینا چاہتے ہیں لیکن کیا چائے کے ساتھ کوئی اور ایسی چیز ہے جس کو blend کرنا چاہ رہے ہیں میں یہ آپ کو ایک example دیتا ہوں لاہور کے اندر بڑی مشہور road ہے main road ہے میں گیا کھانا کھانے گیا restaurant کے اندر جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ left side کے اوپر ایک چائے کا ڈھابا ہے وہ ایک normal ڈھابا ہے جس میں پیالی کے اندر وہ چائے کو serve کرتے ہیں لیکن ان کی serving style اتنی اچھی تھی کہ میں وہاں گیا اور میں نے 200 روپے چائے کے کپکے پھے کیے وہ ایک پیالی میں آپ کو چائے دیتے ہیں آپ کرسی پر بیٹھ کے چائے پیتے ہیں road کے اوپر اور اس کے بعد پھر آپ اٹھکیا رہے تھے لیکن اس کے انہوں نے مجھ سے 200 روپے چارج کی ہے اب وہ experience جو تھا وہ بہت اچھا تھا ایک تو موسم بھی اس دن بہت اچھا تھا لیکن اس کا چائے بنانے کا style پھر جس طریقے سے اس کو پیالی میں ڈال رہے ہیں overall جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو music تھا جو ambience تھا اور وہ چونکہ main road پہ تھا تو اس کی ایک اپنی feeling آ رہی تھی تو وہی چائے کا cup کہ جو آپ کو extended ڈھابے سے ملتا ہے اور بے تاشا ڈھابے آپ کو road کی گرد نظر آتے ہیں جو شاید آپ کبھی جس کے اوپر توجہ بھی نہیں دیتے اسی چائے کو cup کو انہوں نے modern اور trendy کیا اور لوگ ان کو 200 روپے دیتے ہیں اور وہاں اچھا خاصا رش تھا اور لوگ ویٹ کر رہے تھے کرسی کے لیے table کے لیے اسی طریقے سے آپ میں تو جو لوگ GT road پہ regular travel کرتے ہیں وہاں اگر آپ دیکھیں تو مکڈاللز جو ہے وہ سائی وال کے قریب اوپن ہوا ہے جدر بے تاشا رش ہوتا ہے اب بندہ یہ کہتا ہے کہ یار سائی وال کے قریب GT road کے اوپر اس جگہ کے اوپر مکڈاللز کھولا ہے یہ تو کبھی چلے گئے نہیں لیکن وہاں آپ جب بھی جائیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں اتنا رش ہے لوگ ہیں لیکن their professionalism is still the same so it's modern and trendy and people know that we want a clean food so they actually go to مکڈاللز حالانکہ میں تو ان کا کھانا ان کی دال it's much better than مکڈاللز فوڈ لیکن modern and trendy وہی چیز جو آپ present کر رہا ہے آپ کا competitor present کر رہا ہے ایک اپنے انداز کے اندر اس کو modern بنائیں اس کو trendy بنائیں اور دیکھیں کہ آپ کا یوزر جو ہے اس کو کس طریقے سے پڑھنا چاہ رہا ہے اور last کے اندر stylish in communication جو چیز آپ present کر رہے ہیں یہ branding کا element اس میں بہت important ہے ایک billboard آپ نے لگایا اپنا design آپ نے بنایا digital billboard جس کو ہم کہتے ہیں وہ اگر stylish نہیں ہے تو وہ اس کی کوئی attraction زیادہ نہیں ہوگی اسی طریقے سے جب آپ communicate کر رہے ہیں اپنے یوزر کے ساتھ اس کو بھی stylish بنائیں اس کو دیکھیں کہ آپ کا یوزر کس طریقے سے بات کرنا چاہ رہا ہے آپ کو اگر یاد دوتا ہے اکثر پہلے ہم فون کیا کرتے تھے companies کو تو ان کا جو بولنے کا انداز ہوتا تھا وہ طریقہ ہوتا تھا وہ بڑا نفیس ہوتا تھا نفاست سے بات کرتا تھا اور وہ ایک عجیب سی ٹون میں عجیب سی اردو میں آپ سے بات کیا کرتے تھے جبکہ آج کل جب آپ کمریوں میں کال کرتے ہیں تو اسی casual ٹون میں بات کر رہے ہوتے ہیں جس casual ٹون میں آپ ان سے بات کرتے ہیں and it has become more natural آپ وہ stylish نہیں ہیں لیکن natural ہے اور natural style ہی آپ نے پڑھانا ہے اور اس کو adopt کرنا ہے اور جب آپ تمام چیزیں کر لیں گے تو sizzle effect automatically وقت کے ساتھ ایسا create ہونا شروع ہو جائے گا اور sizzle effect جب create ہوگا تو آپ کا user آپ کے platform پہ رہے گا بھی وہ نئے users کو بھی لے کے آئے گا اور automatically آپ کا digital marketing plan successful ہو جائے گا